بیہار میں لوگ سبھا چناؤں کو لے کر جیسے جیسے تاریخیں نزدیک آ رہی ہیں ویسے ویسے چناؤں پرچار بھی دھوان دھار ہو رہا ہے فیلحال سیوان زلے میں نردلی پرتیاشی کے روپ میں چرچہ بٹور رہی ہینہ صاحب لگتار چناؤں پرچار کر رہی ہیں سیوان لوگ سبھا شیطر سے نردلی پرتیاشی ہینہ صاحب جو پورو دیونگت سانسد محمد شہبودین کی پتنی ہے ان کا جن سمپر کا بھیان لگاتار چل رہا ہے شہری چھیتر میں بھی ان کا جن سمپر کا بھیان تیج چل رہا ہے یسے کرم میں سیوان شہر کے نیرالا نگر جس میں ویبسائیوں کی سنکھیا زیادہ ہے وہاں پر ویبسائیوں نے ان کا جوردار طریقے سے سواگت کیا ایک سفر ہے سوہنا زندگی ایک سفر ہے سوہنا بھائیا تمپ پر ہی بٹن دبانا زندگی ایک سفر ہے سوہنا بھائیا تمپ پر ہی بٹن دبانا ارے ٹنپو 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 سلو چچا سلو چچی اترانہ شلو بھائیہ شلو بھائی اترانہ اپکی تنپ پر ہی بطن دبانا ارہ تنپ 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 انہیں مسلم سکھے سائی کترانا انہیں مسلم سکھے سائی کترانا بھائیہ تنپ پر ہی بطن دبانا روٹھے جب یہ چاہے روٹھے یہ زمانا بھائیہ تنپ پر ہی بطن دبانا بڈکاس جو پیا ہے رنگ لائے گا ایک دن بڈکاس جو پیا ہے رنگ لائے گا ایک دن سیوان دیکھو فر سے جمہ گائے گا ایک دن اب بیردھیوں کا جب تو ہے زمانانا زندگی ایک سل پر ہے شوہانا بھائیٹن کو پر ہی بٹن جبانا بھائیٹن کو پر ہی بٹن جبانا ہمارے سمانی بھائی بندوں اور ہماری ماں بہنیں بچیاں نوزوان میڈیا بندوں ہم لوگ کے یہ گھر ہے نرالہ نگر جو ہے بلکل ہمارے گھر کے سٹے ہوئے ہیں اور میں کئی بار سبھی کے بیچ میں آئی ہوں اور سبھی کو میں اپنا مانتی ہوں بڑی یہاں پہ پریشانی ہے نالہ کا تو بڑی پریشانی ہے میں کوسس کروں گی چناؤں کے بعد کہ یہ پریشانی کو ختم کیا جائے کیونکہ جب یہ گندگی ہوگی نہ صحت ہوگی اور نہ آپ کو صحیح رہیں گے جان ہے تو جہان ہے میں نے یہی مطلب میں نے جو دیکھا جو میں نے انیلائیسز کیا کہ یہی سب سے بڑی آپ لوگ کی وضع ہے ابھی بیماری کی اور جو بھی پریشانیاں آپ لوگ کو ہوں گی وہ ہم لوگ مل کر ضرور کریں گے ایک بات میں بتا دوں کہ میں نیدلیے پڑھتے آسی ہوں نیدلیے کا مطلب ہے کہ کوئی دل نہیں ہے اور میں نے یہ نیدلیے صرف اپنے سیوان کے لئے لیا ہے سیوان کے سممان کے لئے سیوان کو آگے بڑھانے کے لئے تاکہ پورے سماج سیوان کو میں ایک مالا میں پیروکر رکھوں اور سبی کے دکھ تکلیفوں میں برابر شریک ہوں برابر جب ہم لوگ جائیں گے آئیں گے ایک دوسری سے رشتہ جب اتنا گھانا بن جائے گا تو پھر کسی کی حیمت نہیں ہوگی ہم لوگ میں بات کریں گے میں اپنے سیوان کو بہت دل سے چاہتی ہوں یہ بناوٹ نہیں ہے کیونکہ میرا یہی جنم اور کرم بھومی ہے تو اپنے جنم اور کرم بھومی سے بہت محبت ہوتی ہے اور بھورے شہر کے جنجن میں جہاں جاتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں میرا ایک ایک لوگ میرے اپنے ہیں ایک ایک راستہ ہے ایک ایک ہماری بہوسائی لوگ بھائی لوگ سبھی ہم میرے اپنے ہیں تو میں جو بھی تدم اٹھاؤں گی سیوان کی بنائی کے لئے نوجوانوں کی سچا کے لئے نوجوانوں کی بھکسیت ہونے کے لئے مچیوں کی پرہائی لکھائی کے لئے محلاؤں کے مان سممان کے لئے یہ میری پہلی شروعات کی دور کی یہ میری سوچ ہے آگے جو بھی بڑے کام ہوں گے سبھی کے سیوگ سے میں آگے کروں گی اور سبھی کو لے کر چلنے کا میں نے جو قدم اٹھایا ہے اس ایک ایک قدم کو میں جھوڑ رہی ہوں آپ سب لوگ جھوڑ رہے ہیں یہ میرے لئے سب سے پہلی کامیابی ہے آپ سب لوگ یہاں اکٹھے ہوئے یہ میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اسی طرح ہم لوگ ہر سکتک میں شامل ہوں اور ایک دوسری کے کندے سے کندے ملا کر چلیں گے تو یہاں کوئی نیتہ نہیں ہے یہاں میں سیوان کی بیٹی کسی کی میں پہل لگتی ہوں کسی کی بیٹی لگتی ہوں بچوں کی آنٹی لگتی ہوں تو یہاں تو ریستہ ہے ہمارا نیتہ کی کوئی ہماری میں پرچھائی بھی نہیں ہونی چاہیے اگر جس دن ہمارے اندر نیتہ گری گھوس گئی تو میں اپنے سماج کو امانداری سے نہیں لے کر چل پاؤں گے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد پیمپو چھاپ اپنا ہے پرچھاپ نمبر 13 اور اس میں اپنا جب ایک قیمتی ہوت جب آپ دیں گے جیسے پٹن دبائیں گے آپ لوگ کو لگے گا کہ میں نے سیوان کی بیٹاس کیلئے ایک قدم آگے پڑھا ایک ایک کڑی جو جھوڑے گی سیوان کو آگے لے جانے کیلئے سیوان کے پرسد ویب سائی دھرمنات پرساد کیدار پرساد کی پتنی نے ہینہ صاحب کو شال دے کر سمانت کیا اور فلو کی بارش ہوئی ہینہ صاحب کا جوڑدار سواغت کیا گیا ویب سائیوں نے ہینہ صاحب کو لے کر گانا بھی گایا ہینہ صاحب نے بتایا کہ سبھی ویب سائی بھائیوں کے ساتھ پورے سیوان کا سمرتن انہیں مل رہا ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا سیوان میرا پریوار ہے سبھی ویب سائیوں کے لوگوں کا بھرپور سمرتن مل رہا ہے اس بار چناؤں میں ہماری جیت سنشت ہے آئیے سنتے ہیں اس موقع پر ویب سائیوں نے بھی کیا کچھ کہا ہے